ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی روٹوپ چینل تو فرینڈز یہ رسطہ کیا کہلاتا ہے کہ آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ڈکو کھٹناپ کر لیا گیا ہے اکشہ بہت ہی پریشان ہوتی ہے نیتک گیا ہوتا ہے چھوڑانے لیکن وہاں سے وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور اکشہ پوچھتی ہے نیتک سے نیتک کچھ پتا چلا اور نیتک خاموش ہوتا ہے اکشہ کہتی ہے نیتک آپ چھپ کیوں ہیں جلدی بتائیے نا ڈکو بھائی ہے نا آپ کے پاس ہے نا مطلب میری بات کرائیے تب یہ نیتک کہتے ہیں نہیں وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے جب میں پہنچا اور اکشہ روتی ہوئی بھگوان کے پاس چلی جاتی ہے ان سے پراتھنا کرنے آگے آپ دیکھیں گے یہاں پر ڈکو بہت ہی پریشان ہوتا ہے ماں کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور ادھر کی ڈنیپر کہتا ہے کہ ان سالوں نے میری فوٹو جگہ جگہ پر لگا دی ہے بلے کو جب مار دوں گا تب پتہ چلے گا انہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ یہاں سے بچ کے نہیں جائے گا تب ہی انہیں سبق ملے گا اس کی ڈنیپر کی ساتھی کہتی ہے کہ تم اسے مارو گے ایسا کرو گے تم نے کبھی کسی کو نہیں مارا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے آگے آپ دیکھیں گے کہ اکشہ بہت ہی رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ برشا مجھ ہی جانا ہوگا تو تب ہی برشا کہتی ہے کہاں جا رہی ہو اکشہ کہتی ہے نہیں مجھ میں یہاں پر ایسے نہیں بیٹھ سکتی میں اپنے ڈکو کو لے کر آوں گی میں اپنے ڈکو کو کھوڑ دھونے جا رہی ہوں برشا مانا کرتی ہے تب ہی اکشہ کہتی ہے برشا تو اگر میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی میں تجھے نہیں سمجھا سکتی میں جانتی ہوں تو سمجھ رہی ہے کیونکہ ایک ماہ ہی دوسری ماہ کے دل کا حال سمجھ سکتی ہے تب ہی برشا کہتی ہے ٹھیک ہے چلی جاؤ لیکن تم اپنا دھیان رکھنا اور موبائل اپنے پاس ہی رکھنا اکشہ کہتی ہے ٹھیک ہے کہتی ہے تم کسی سے مت کہنا بس میرا ڈکو مجھے مل جائے اور برشا کہتی ہے تم پرشان مت ہو ڈکو مل جائے گا اکشہ روتی ہوئی وہاں سے نکل جاتی ہے آگے آپ دیکھیں گے ادھر نیتک بھی کار سے جا رہا ہے کٹ نیپر کی بتائی ہوئی جگہ پر اور ادھر پولیس نے بھی ناکہ بندی کر دیا ہے پولیس بھی سبھی کی چیکنگ کر رہی ہوتی ہے ادھر ڈکو بیٹھا ہوتا ہے تب ہی کٹ نیپر کی ساتھی آتی ہے اس سے پوچھتی ہے کیا ہوا بھوک لگی ہے پانی پی لو آگے آپ دیکھیں گے ادھر کٹ نیپر کو جب پتہ چلتا ہے کہ پولیس آ رہی ہے تب ہی کٹ نیپر اندر آ جاتا ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ ادھر چکھی ہو باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ اکشہ نہیں مل رہی ہے پتہ نہیں کہاں گئی ہے میں نے پورے گھر میں دیکھ لیا تب ہی باہو جی کہتے ہیں ورشاہ بیٹا تجھے تو پتہ ہوگا نا بتا ہے نا کہاں گئی ہے تب ہی ورشاہ کچھ نہیں بولتی اور تب ہی گاہیتری جی کہتی ہیں اسے کچھ مت کہو تم سب لوگ میں جانتی ہوں کہ اسے اکشہ نہیں منع کیا ہوگا اپنی قسم دی ہوگی کیونکہ ایک ماں ایک دوسری ماں کے در کا حال سمجھ سکتی ہے اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے آگے آپ دیکھیں گے ادھر کیڈنیپر وہ پر پاس سوچنا آتی ہے کہ پولیس آ رہی ہے تب ہی کیڈنیپر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں ادھر سبھی لوگ گھر میں پراتھنا کر رہے ہیں اور ادھر جو کیڈنیپر کے ساتھی ہوتی ہے اس سے وہ کہتا ہے کیڈنیپر چلو جلدی سے بھاگو یہاں جاؤ اس بچے کو اٹھاؤ آگے آپ دیکھیں گے کہ ادھر سبھی لوگ بھاگوان سے پراتھا کر رہے ہیں کہ دکھو صحیح سلامت مل جائے ادھر کیڈنیپر کہتا ہے کہ جاؤ جلدی سے دکھو کو لے کر باہر جاؤ اس بچے کو اٹھاؤ وہاں سے نکلو لیکن میں وہاں پر ہی کھڑی رہتی ہے وہ کچھ نہیں کر رہی ہوتی ہے کیڈنیپر بار بار کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اٹھا رہی ہو اور تبھی کیڈنیپر کا دوسرا ساتھی آتا ہے اور کہتا ہے گھبرانی کی بات نہیں ہے پوریش چلی گئی تبھی کیڈنیپر تھوڑی دیوات آتا ہے اور میں چادر اٹھاتا ہے تو دیکھتا وہاں پر دگو ہے ہی نہیں میں کہتا ہے وہ بچہ کہاں گیا تبھی اس کی ساتھی کہتی ہے کہ ہاں میں نے ہی اسے بھگایا ہے تمہارے کیڈنیپ کرنے تک تو ٹھیک تھا لیکن تم مارنے کی بات کر رہے تھے اسی لئے میں نے بھگا دیا آگے آپ دیکھیں گے کہ دگو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور روتا ہوا وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے ایک انکل سے کہتا ہے آپ میری ہیلپ کر سکتے ہو مجھے فون دے دیجئے لیکن میں نہیں دیتے پھر دگو یاد کرتا ہے کہ ماں کا فون نمبر کیا ہے اور میں ایک فون بوت سے جا کر فون کر دیتا ہے اکشرا کو اکشرا کہتی ہے دگو بیٹا کہاں ہو تم مجھے جگہ بتاؤ وہاں کا کچھ تب ہی دگو آس پاس دیکھ کر ایک آجاد نگر نام کی بات بتاتا ہے وہ آجاد بول پاتا ہے تب ہی فون کر جاتا ہے ادھر اکشرا کہتی ہے ڈرائیور سے یہاں پر کوئی آجاد نگر یا آجاد پودر نام کی کوئی جگہ ہے تب ہی ڈرائیور بتاتا ہے ہاں پاس میں ایک جگہ بستی ہے تب ہی اکشرا کہتی ہے ٹھیک ہے وہیں چلو ادھر اکشرا فون کرتی ہے نیتی کو اور نیتی کو بتا دیتی ہے کہ دگو کا پتہ چل گیا ہے ہم آجاد نگر جا رہے ہیں آپ لوگ بھی وہیں پہنچ جاؤ اور پولیس والے بھی وہیں پہنچ جاتے ہیں ادھر اکشرا دگو کو بلا رہی ہوتی ہے پوچھ رہی ہوتی ہے دگو کہاں ہو اور دگو بھی ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے اور اکشرا بھی دگو کو آواز دیتی ہے تو ادھر سب سے پوچھتی ہے فوٹو دکھا کر کہ دگو کو دیکھا کسی نے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا ہوتا ہے تب ہی اکشرا کو دگو مل جاتا ہے اور اکشرا دگو کو گلی لگا لیتی ہے تب ہی وہاں پر کٹنیپر آ جاتا ہے اور اسے دنڈا مارنے جاتا ہے تب ہی وہاں پر نیتی پہنچ جاتا ہے اور دنڈے کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے ہلے ہی نہیں دیتا اور نیتی اور کٹنیپر کی ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے تب ہی وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے اور وہ سب ہی کٹنیپر کو پکڑ لیتی ہے سب ہی کٹنیپر پکڑے جاتے ہیں اور تب ہی نیتی کہتا ہے اسے کڑی سے کڑی سجا دیلانا اسپیکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے وہ سب آپ مجھ پہ چھوڑ دیں ادھر دگو مل جاتا ہے دگو بہت ہی سہما ہوا ہوتا ہے تب ہی پولیس کہتی ہے کہ آپ بچے کا میڈیکل تیسٹ کرا لینا آپ جانتے ہو نا کیا کیا ہوا ہو سکتا ہے اور ادھر گھر میں سبھی کو پتہ چل جاتا ہے کہ دگو مل گیا تو فرینڈز ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئے ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اوکے فرینڈز بائی بائی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں